آپ سن رہے ہیں درپن ہندی کا ارکرم ریڈیو دو تھوزن ایف ایم نائنٹی ایٹ پونٹ فائیو میگا ہرس پر آپ کی سیوہ میں اپسیت ہیں پردیب اور آشمہ درپن کی شورتاؤں کو ہم دونوں کا سپریم نمسکار نمسکار ایک پریوار ہے ہمارے ساتھ ایک خاص پریوار جس سے ہم بات کریں گے خاص کر اس پریوار کے سب سے چھوٹے بیٹے سے جو سولہ سال کے ہیں ان کا نام ہے آئیش شکلہ ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ اس کا سمبند نمبر سپورٹس جو بھارت میں کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی ہے ہم شکلہ پریوار کا درپن سویے میں سواگت کرتے ہیں آپ نے ٹائم نکال کر یہاں آئے آپ کا دھنے وال اور آپ کو درپن کے شورتاؤں کیوں سے نمسکار درپن کے سبھی شورتاؤں کو قویتہ شکلہ اور ارون شکلہ کا نمسکار آئیش جی آپ کو بھی ہمارا نمسکار سب کو نمسکار آسٹریلیا کی ہاکی ٹیم بہت اچھی ہے حالانکہ چگدے انڈیا میں تو بھارت جیتا تھا کسی زمانے میں ہاکی کا اولمپک گولڈ میڈل ہمیشہ بھارت ہی جیتا کرتا تھا ہاکی کے مہان کھلاری دھیان چندر کے نام تو سبھی جانتے ہیں دھیان چندر کے بعد ہاکی کی پاپلارٹی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی اس کا استحان کرکٹ نے لے لیا اور اب تو آئی پی ایل کا زمانہ ہے آئی پی ایل کرکٹ سے پڑھنا لے کر نمبس سپورٹ نے ایک فرنچائز ہاکی لیگ ورل سیریز ہاکی کے لیے انڈین ہاکی فیڈریشن کے ساتھ پندرہ ورش کا کرونوں ڈالر کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے نمبس سپورٹ نے بتایا کہ انہوں نے آلریڈی سینتیس ٹاپ ہاکی پلیئرز کو سائن کر لیا ہے اس سیریز کے نویمبر دو ہزار گیارہ فیبرری دو ہزار بارہ کے بیچ آرم بھونے کی سنبھاونہ ہے سیریز میں سو میچز ہوں گے ادھک تم دو سا پچاس پلیئرز ہوں گے ساری دنیا سے اس میں کھلاڑی ہوں گے اچھے اچھے کھلاڑی اور اس کا پرائز منی ہوگا ون میلین ڈالرز تو آپ پوچھیں گے بھائی کہ ہمارے جو آئی شکلہ جی ہیں ان سے کیا خاص بات کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے آئی شکلہ جی سولہ سال کے ہیں ابھی یہ ٹول میں آئے ہیں پڑھائی میں مشغول ہیں لیکن ابھی کچھ مہینہ پہلے انہوں نے ایک چیمپینشپ جیتی تھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ان سے یہ بھی پونچنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہاکی میں کیسے انٹریسٹ ہوئے لیکن سب سے پہلے ہم آئی شکلہ جی آپ کا سواگت کرتے ہوئے آپ سے یہ پونچنا چاہتے ہیں آپ ہم سے ہندیوں بات کریں گے کیا بولنے سکتا ہے پھر سمجھ سکتا ہے سمجھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی ہندی بول رہے ہیں آپ ہمارا پروگرام اسی طرح سے سنا کرئے اور ہمارے شوتوں کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ہاکی کھلنا کب سے شروع کیا اچھا آپ ہندی تو سمجھ رہے ہیں ہا جی کمید جا یہ بہت ہے اچھا بہت ہے آپ ایندین بورڈ گرلز ہوکی میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں ہاں پر اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے آپ نے چیمپینشپ جیتی ہے لیکن اس کے پہلے ہمیں ہی بتائیے کی آپ کو انڈین ہونے کا احساس کچھ ایسا ہوتا ہے تیم میں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کسی سے الگ ہیں آپ کی بھاشا سے لگ رہے ہیں کہ آپ بہت دلینٹ آدمی ہیں اور آپ ایک دم یہاں پر یہاں کے حساب سے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اسی ہی حساب سے ہوئے ہیں اور کافی اچھا کر رہے ہیں پڑھائی میں بھی اور کھیل میں پڑھائی کے بارے میں تو ہم آپ کے کا جب سکور آئے گا نا یہ ٹول کا اس کے بعد آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی ہمیں یہ بتائیے کی یہ جو کوئی خاص گھٹنا ایسی گھٹت ہوئی ہو آپ کے انسیدنٹ ہوا ہو جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بید ہے کہ999% کے بات کرتے ہیں کئی لیک Apa پید ہے نہیں пکتے تو آپ کے لئے گھٹے تھے اور ایکamicی میں بھی Syria بہت 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 اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے حوکی کیوں پسند کیا ہے آج کل تو لوگ ریکٹر دیوان ہیں IPL ریکٹ میں لوگوں کو ملینوں کو دولار ملتے ہیں اور لوگ ریکٹر مجھ دیکھنا پسند کرتے ہیں حوکی ہے انٹریس لیکن اتنا یادہ نہیں ہے لیکن آپ نے حوکی کیوں چوز کیا well when i first i did start playing cricket at first as well but after some time my dad introduced me to hockey and then i went to the local field and watch them play and i thought to myself it's it's a very fast-paced exciting game maybe i should try it and then i did try it and then i was like yeah this is this is definitely the sport for me شکلہ جی آپ یہ بتائیے آپ آئیش کو کیوں لے گئے حوکی کی میدان میں in the past i have seen that game playing in my school time in the india and one of my friend he used to play for the goal and the whole team used to win only because of him and i really like that and i motivated my son to play that ایسا ہے کہ آپ نے ہاکی میں اور آپ کو کیا خاص بات نظر آئی جو cricket میں نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ نے آئیش سے کہا ہے کہ نہیں آپ ہاکی ہی کھیل گئے ویسے دیکھا جائے تو کرکیٹ اور ہاکی دونوں ہی ایک ٹیم ورک کے ہیں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاکی میں ٹیم spirit کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ایک سمیہ تھا دھیان چند کا جب وہ اکیلے ایک کھلاڑی کے بل پہ جیت سکتے تھے مگر اس سمیہ ہاکی اتنا فاسٹ کے میں اگر ٹیم ورک اگر نہیں ہے تو جیتنا possible نہیں ہے ان کے لئے اچھا ایک بات میں پھر کرتا جی سبھی پوچھنا چاہوں گا کرتا جی بتائیے کہ ایسا گیم کے لئے تھوڑا کمیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے ویکنڈ پر آپ کو آیش کو لے جانا ہوتا ہوگا کہ بھائی لے جائیں اتنی دوری گیم ہو رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ کو ٹائم نکالنے میں کوئی دکھت تو نہیں ہوئے کمیٹمنٹ تو اس میں بہت ضروری ہے بھائی صاحب اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو دن پریکٹس ہوتی ہے شام کے سمیں اور سردیوں میں یہ لوگ آؤٹڈور گیم کھیلتے ہیں گرمیوں میں انڈور کھیلتے ہیں تو ایک یا دو مہینے کہنے یہ پورے بارہ مہینے چلتا ہے ہاں کافی کمیٹمنٹ کے ضرور ہوتی ہے ہم لوگوں کی طرف سے تو ہم لوگوں کو صرف لے کے جانا ہوتا ہے اور لے کے آنا ہوتا ہے کمیٹمنٹ آیش کی طرف سے بہت بڑا ہے کیونکہ اس کو سیلیکٹیو سکول میں ہونے کی وجہ سے پڑھائی کا بھی کافی پریشر رہتا ہے پھر بھی وہ ویک میں تین دن پورا ٹائم نکال کے پریکٹس بھی کرتا ہے چیمپینشپس کے لئے بھی جاتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بہت بہت چی بات ہے آپ لوگ کر رہے ہیں اور سب پرینٹس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کافی کانفیدنسی بڑھتا ہے بچے کا اور لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے اور جب آیش جیتا ہوگا تو آپ کو اچھا تو لگتا ہی ہوگا بہت اچھا لگتا ہے اچھا تو ہم آیش پر واپس آتے ہیں آیش جی ہمیں ہی بتائیے آپ نے گول کیپر کی پویشن کی پسند کی اچھا یہ بتائیے کی بھارت میں اپل کرکٹی کی طرح ورل سیریز حکی حکی ارگنائز کیے جا رہا ہے اگر آپ کو اس میں موقع ملتا ہے تو آپ کی جائیں گے اگر اپل کرکٹی کی پسند کی اگر آپ کی پسند کی طرح شکریہ بہتے ہیں اجنے چیز بات ہیں ہم آپ نے بڑی اچھی باتیں باتائیں اور آپ نے اپنے اچھی باتیں کے بارے میں بتایا ہم نے شرطاں کو بتایا ہم نے ایشجی کا ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب پر لگا ہے اس کا لنک درپن کی ویب سائٹ پر لگانے جا رہے ہیں اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ آئیش جی کھیلنا شروع کرتے ہیں تو وہاں آوازیں کچھ اس طرح سے لگائی جاتی ہیں آزی 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 آئیش 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 چلیئے صاحب شکلہ پریوار اروین شکلہ کردہ شکلہ آئیش شکلہ آپ کا بہت بہت دھنیوال آپ یہاں پر آئے اور ہم سے بات کی ہمیں اس کے بارے میں بتایا آپ سے پریڑنا لے کر ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ ہوئی کھیلنا شروع کریں اور پھر ابھی تو ورل سیریز ہاکی بھی آرم بھونے جا رہا ہے اس سے بھی تھوڑا سا پریڑنا ملے گی تو اسی کے ساتھ آپ کا دھنیوال اور آپ سبی کو بہت بہت نمشکار